ہائی گائز آپ کو باتا رہا ہوں کہ میں کس طرح سے سافٹ فوڈ بنا رہا ہوں کوکٹیلز کا آج وہ سافٹ فوڈ بنا رہا ہوں جو میں نے پہلے کبھی نہیں بنایا آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایکٹ فوڈ ڈالتے ہیں جو ویجیٹیبلز ڈالتے ہیں میں اتنا خرچہ کرتا نہیں تھا پہلے تو ابھی کہا ہے کہ شفٹنگ ہوئی ہے کوکٹیل کی تو وہ بہت کم کھا رہے ہیں اب زیاد سی باتیں میں نے آپ کو بتائے جب وہ کم کھاتے ہیں تو پھر سب کچھ ٹرائی کرنا پڑتا ہے ڈالنا پڑتا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائیں الحمدللہ کل سے وہ انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا لیکن ان کی ہیلتھ نومل کرنے میں ان کے ٹائم کو پروپر لانے میں ان کو ہیلپ کرنی پڑے گی سافٹ فوڈ اچھا دینا پڑے گا تو آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کون سا سافٹ فوڈ دے رہا ہوں ساتھ ساتھ چلتے رہو ویڈیو کاٹنے کی ضرورت ہے یہ میں نے سافٹ فوڈ بنایا ہے اور آپ سے ولوگ کی طرح گھٹا کرے گا آپ تھوڑا سندر ہو جائیں گے یا ادھر آجائیں ادھر آجائیں آپ ادھر آجائیں آپ یہاں آجائیں سافٹ فوڈ دہا رکھ دیا سافٹ فوڈ دہا رکھ دیا بھائی ہم نے کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے میں نے پالک کاٹی میرا فیس بھی آجانا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہم نے پالک کاٹی تھوڑا سا نیچے کر لو کیمرا تھوڑا سا normal اس پر لیا ہو یہ ہم نے پالک کاٹی ہے پالک اس پر کاٹی یہ میں یہ ہمارا جو ہے جس اس کو کہتے ہیں ہم لوگ cutting board cutting board ہوتا ہے یہ kitchen میں استعمال ہوتا ہے یہ سمجھے یہ سامان اس لیے پڑھا ہے اب یہاں پہ کام ہو رہا تھا تو اس لیے رکھ دیا گیا کیونکہ shifting properly ہوئی نہیں ہے تو یہ جو ہے basically cutting board ہے جس کو cutting board کہا جاتا ہے اس پہ آپ vegetables egg یا کوئی بھی میٹ کسی بھی قسم کا آپ کاٹ سکتے ہیں یہ آپ کو مل جائے گا بزار میں آرام سے 300 روپے کا مل جاتا ہے مجھے 300 روپے کا پڑا اور بہت مضبوط لکڑی ہے اس کی اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو آپ normal کوئی لکڑی کا پھٹا اگر آپ کو مل جائے تو آپ اس پر بھی کاٹ سکتے ہیں کیونکہ اس پر جو ہم چیزیں کاٹ رہے ہیں وہ پرندو کی ہے اس پر میں اپنے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں کاٹتا بھائی ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ پرندو کی چیزیں اس پر رکھی ہوتی ہیں جیسے چھوڑی رکھی ہے یا کوئی ایسی چیز رکھی ہے کیونکہ ہم انسان جو ہیں بہت زیادہ ہائیجینک ہوتے ہیں ویسے تو خیر برڈ ہم سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پرندو کی چیز میرے خیال سے اپنے کھانے کی چیزوں سے دور رکھنے چاہیے یہ ہم نے کہا کیا پالک کو میرے فادر نے کہا کیا اسی کٹر بورڈ پر کاٹا ہے کٹنگ بورڈ پر کاٹنے کے بعد ہم نے انڈے بوائل کیے تھے دو ٹھیک ہے دو انڈے بوائل کر کے ان کو ہاتھ سے ہی دو انڈے تھے تو اس پالک میں غائب ہوگئے ٹھیک ہے دکھانا یہ یہ اس طرح سے ہم نے کاٹ ہے اچھا اب ہم اس میں کیا ڈال رہے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کسی نہیں اوپر سے شوٹ لے دو ایک اچھا اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں میری جو ہینڈ فیڈ ہے جو میں کوکٹلز کو ہینڈ فیڈ کرواتا ہوں بچوں کو وہ ہینڈ فیڈ بہت اچھی ہے یعنی کہ اس میں پیورلی اورگینک ہینڈ فیڈ ہے تو وہ ابھی کافی لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کب آئے گی کب آئے گی بھائی میں دیر نہیں کر رہا جو پرنٹنگ پریس والا ہے جس نے پیکجنگ جو ہے وہ چھاپنی ہے وہ دیر کر رہا ہے وہ پیکجنگ جب تک چھپے گی نہیں کٹے گی نہیں میرے پاس نہیں آئے گی ہم فیل کر کے نہیں دے سکتے میں آپ کو تھیلی میں ڈال کے کیسے گئے اس کے لئے بس لیٹ ہو رہا ہوں فیڈ بنی بھی رکھی ہے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں تو میں خود بھی استعمال کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ ہینڈ فیڈ ڈالی ہے اوپر سے اور چنیں ہیں چنوں کے ساتھ گندم ہیں رات کو رکھی تھی گندم بھگو کے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ میں کیسے اس میں ڈال رہا ہوں یہ جو لیکوڈ دیکھ رہا ہے آپ یہ ہینڈ فیڈ ہیں بھئی یہ ہم نے اس میں اناج ڈال دیا جو ہمارا سافٹ فیڈ تھا وہ بھی اوپر سے ڈال دیا اس کے ڈالنے کے بعد اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ یہ تمام پہ آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو زوم کرنا زرہ زوم کر کے دکھانا قریب کرنا اس کو یہ دیکھ لیں یہ سارا اس پہ پھیل جائے گا اس سے ہی ہوگا ایک بھی الگ ہے ساری چیزیں الگ ہو گئیں تو برڈ جو ہے وہ شوق سے کھا لیں گے کہ اب ہم کیا کر رہے ہیں اپنا سافٹ فیڈ تھوڑا سا اس پہ یہ والا اور ڈال رہے ہیں اس کا پانی نکال لیا کریں یہ سافٹ فیڈ ڈالا ہے ہم نے یہ ہم سافٹ فیڈ اور ڈال رہے ہیں اس کو ایسے کر کے ڈال لیا ہے ہم نے اس طرح سے اس میں چنے ہیں گندم ہیں ویسے تو میں اتنی خاترداری نہیں کرتا تھا لیکن اب تھوڑا سا جگہ چینج ہوئی ہے بہت ان کو کمفیٹیبل کرنے کے لئے اچھا اچھا کھانا دیں تاکہ یہ نراز نہ ہو بھول جائیں وہ جگہ پرانی جگہ جو تھی وہ اپنی بھول جائیں کیونکہ آؤٹڈور کا پرندہ بھائی جب انڈور میں آتا ہے تو اس کے لئے اس کی دنیا ہی چینج ہو جاتی ہے اب شاری زندگی وہ آؤٹڈور میں رہے ہیں اچانک یہاں انڈور ایک کمرہ خالی پڑا تھا تو وہاں ان کو رکھا ہے تھوڑا بہت ان کو ٹائم لگتا ہے سیٹل ڈاؤن کرنے میں یہ دیکھیں ابھی ہم ڈال دیں گے بھرڈز کو اور یہاں سے دیکھ لیں یہ تھوڑا سی ڈسٹرپ ہو گئے تھے اچھا تھوڑا سا پیچھے لے لو اچھا یہ جو میرے بھرڈز تھے انہوں میں تقریباً ایک خراب ہو گیا ایک تو بلکل خراب ہو گیا وہ تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہے میری دعا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے بہت مجھے لگ نہیں رہا تو وہ بلکل الگ ہے یہ تھوڑا کم کھا رہے تھے تو ان کو الگ کیا تھا اب ماشاءاللہ سے سب کھانا شروع ہو گئے یہ دیکھیں آپ یہ اب کھانا شروع ہو گئے اور ان کو بھی آپ دیکھیں ان کو بھی ڈال رہا ہوں گے یہاں پر ڈال دیکھیں اور یہاں سے لیلو وہاں پر آجے اچھا ان کو بھی ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ تھوڑا بہت یہ بھی خاف ہی لیں گے ٹھیک ہو گئے ان کے لئے بہت ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک جوڑے کو کتنا ڈال رہا ہوں کیونکہ میں نے بچے ان کے نکال دیئے ہیں سیمپل پیر ہیں اور سیٹل ڈاؤن ہونے میں ٹائم لے لیں گے تھوڑا سا یہ دیکھ لیں ابھی تھوڑا تھوڑا ڈال رہا ہوں تاکہ یہ بس کھا پی لیں اور یہاں سے دیکھ لیں آپ کیا کرو کھڑکی کے پیچھے سے ایک شوٹ لے لو تاکہ وہ نظر آجائیں یہ دیکھ لیں میں نے کھڑکی کے دوسری طرف اس لیے بھیجا ہے شیڈو پڑتا ہے آگے جا کے ٹھیک کر لیں گے یہ دکھانا ذرا پیالے میں جو ڈال رہا ہوں یہ دیکھ لیں میں لگ سے پیالا لے کر آیا ہوں ان کے لئے آپ لوگوں کی پردور فرمائش پہ کہ نیچے نہیں پھینکا کرو پیالے میں ڈال دیا کرو یہ دیکھ لیں میں پیالے میں ڈال رہا ہوں اور اسی طرح میں اپر والوں کو بھی ڈال رہا ہوں اب یہ پینجرہ تھوڑا سا بڑا ہے یہاں پر ڈال دیا میں نے اور اب میں نیچے ڈال رہا ہوں یہاں پر کہ دیکھ لیں جیے ماشاءاللہ سے بھی کھانا شروع کر دیں گے کچھ دیر میں میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھا دوں گا آجو اندر آجو اندر آؤ یہ دیکھ لیں ان کو ڈال رہا ہوں اب ماشاءاللہ سے انہوں نے سب کھانا شروع کر دیا ٹھیک ہے جی یہ سب کھانا شروع کر رہے ہیں آہ استہ آہستہ سے آ رہے ہیں تھوڑا درتے ہیں آہ چیزوں سے بہت سے در ہے آپ نے اس کو لے کر آگیا اس کو دوسرے گاؤں لے کر آگیا تو تھوڑا بہت فرق تو پڑتا ہی ہے اس چیز سے جو ایک بوائل ڈالا ہے میں نے سمجھ لیا کہ ایک طرح سے فرس ٹائم ہی ڈالا ہے کافی ٹائم سے میں نے ڈالا نہیں آج تک کیونکہ میرے پاس کھا رہے تھے تو میں نے کہا چلو نومل فیڈ کھا لیتے ہیں بڑی آسانی سے تو وہ ہی کھا لینے تو بہتر ہے اب یہ ہے میرے پاس اور بھی ماشاء اللہ سے یہ کھانا شروع ہو گیا اور ان کو اور ڈال دیتے ہیں یہ بہت چھوک سے کھا رہے ہیں بہت ہی زیادہ چھوک سے کھا رہے ہیں یہ بہت سو گائز یہ پورا تقریبا سمجھ لیں خالی ہو گیا اب ہم کیا کریں گے جی کہ اس کو دھولیں گے اچھے سے اس کو دھولیں گے ہم اچھے سے یہ جو ہمارا بڑھتا ہے تاکہ ساف رہے چیزیں ٹائم پہ اور اس سے پہلے میں ٹائم پہ نہیں کرتا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پرندے کس طرح سے کھا رہے ہیں کی نہیں کھا رہے ہیں کیمرا دکھانا مجھے چل رہے ہیں نا ویڈیو گائز یہ دیکھیں میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ابھی مجھے ویڈیو بنانے میں آج کل تھوڑی سی پروگلم ہو رہی ہے بڑا ایسا ایسا سیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کس طرح سے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ سے کھانا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی اس وقت میں جو لوگ مجھ سے پرچیسنگ کے لیے رابطہ کر رہے ہیں میں نے انہوں سب کو یہی کہا ہوا ہے کہ آپ اپنے آرڈر بک کروا دیں جب تک برڈ اب مثال کے طور پر میرے پاس جتنے بھی برڈ ہیں میں ان کو نورمل روٹین میں لاؤں گا اس کے بعد سیل کروں وہاں سے یہاں شفٹ ہو جائیں گے خراب ہو جاتے ہیں اس طریقے سے بہر بہر شفٹنگ اچھی نہیں ہوتی برڈ کے لیے اب ماشاءاللہ کھا پی رہے ہیں دیکھیں سارے کس طرح سے کھا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اور خوش ہیں ہیلڈی ہیں وہ دیکھ لیں نیچے جو کچھ نئے لے کر آیا تھا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ کھا رہے ہیں ہیلڈی ہیں